بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم جائزہ لے رہے ہیں ہماری زندگی میں جب غم آتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں روشن پہلو کون کون سے ہو سکتے ہیں ان پہلوں میں سے ایک بہت بڑا روشن پہلو یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان سٹارٹ میں اللہ کے ساتھ کچھ وعدے معاہدے کرتے ہیں ان معاہدوں میں سے ایمان کے نام پر ایک ہماری کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کے فیصلوں کے پیش نظر ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہم سے چھینی جا سکتی ہیں کچھ مسائل میں ہم محروم کیے جا سکتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں خیر بھی میسر آ سکتی ہے تو ایسے مرحلے پر بعض اوقات انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو پختہ کرے کہ میرے رب نے تقدیر کے نام سے کوئی سسٹم تیہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کے پابند ہیں تو انسان بعض اوقات یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کسی قائد زابطے کا پابند نہیں ہوں یہ اس کی وہ خام خیالی ہے یہ اس کا وہ بے لگام ہونا ہے جو اس کی زندگی میں بعض اوقات ایسے حادثات کا باعث بن سکتے ہیں کہ جو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے سمجھ لیجئے کہ جب ہماری زندگی میں غم آتے ہیں تو یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں اور اس کا یہ پہلو ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جب بے بس سمجھتے ہیں تو پھر وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہم نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے لوگ غم کے اندر حادثے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں خوشیوں میں اتنے لوگ رب کی طرف رجوع نہیں کرتے لہذا تقدیر اللہ کا کیسا نظام ہے جس پر شروع میں ہم اللہ کے سامنے ایمان کے نام سے اطراف کرتے ہیں قبول کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے رسولوں پر نبیوں پر ایمان ہے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر صحائف پر ایمان ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہے اور قیامت کے دن کے واقعے ہونے پر ایمان ہے تو یہ ایمان کے جو چھے اجزہ ہیں جو چھے عرقین ہیں جو چھے ارکان ہیں ان میں سے ایک نکتہ ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہم نے دیکھے فرشتے دیکھے کوئی نہیں لیکن ہمیں سمجھایا گیا کہ فرشتے ہیں تو ہمارے ایمان کا عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ فرشتی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اس اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ نے یہیے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہے یہیے ان کا طریقہ کار ہے اسی طرح جو تقدیر کی اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہے یہ دراصل اللہ کے تیہ کردہ سسٹم کو تسلیم کرنے کا نام ہے لیکن جب کوئی شخص کامیابیوں کی پرواز پر بیٹھ کے اڑتا ہی چلا جاتا ہے تو یقین کیجئے بڑے لوگ نہ اللہ کو بھول جاتے ہیں بڑے لوگ قائد زابطوں کو بھول جاتے ہیں اور بڑے لوگ جو کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے تھا اس کو ڈسکونیکٹ کر کے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر وہ بندہ زندگی کے بے شمار موڑ پر جب محسوس کرتا ہے کہ میں بے بس ہوں پھر اس کو تقدیر کی سمجھ آتی ہے کہ یقیناً میں کسی قائد زابطے کا پابند ہوں اس کا نام تقدیر ہے وہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور جب بندہ تقدیر کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے ترویت بھی ہوتی ہے اس کو احساس بھی ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب وہ بے بس اپنے آپ کو پاتا ہے اور دنیا نے یہ کرونا وائرس کا بھی مرحلہ دنیا نے دیکھا تو ایک نظام چر رہا تھا دنیا میں ایک خیال جو تھا وہ ترقی پا گیا تھا کہ جن ملکوں کے پاس معاشی لحاظ سے بڑے وسائل ہیں ان کو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کہ یہ تصور تھا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن قربان جائیے اللہ پر آپ اندازہ کریں کہ اٹلی کے وزیراعظم نے جو سپیشلی کہہ لیجئے کہ آپ عیسائیت کے حوالے سے ان کا جو ویٹیکن سٹی ہے وہ ایک نمائندہ ان کا شہر ہے جہاں عام بندے کی بجائے پادری کی پوپ کی حکومت ہوتی ہے تو اٹلی کا وزیراعظم کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین پر تھا ہم نے سب استعمال کر لیا ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اب آسمانوں ہی سے کوئی دروازہ کھلے تو کھلے ہم بے باس ہیں تو یقین کیجئے اسی طرح ٹرمپ نے بھی یہ باتیں کی دعاوں کا تصور پیش کیا گیا تو یہ دعاوں کی طرف جانا ہاتھ بلاند کرنا آسمانوں کی طرف دیکھنا یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جب بیبسی فیل کرتا ہے تو پھر وہ اپنی اوقات میں بھی آتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اگر ہم مستقل تقدیر کو قبول کر لیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ غم سو سے شاید چار پانچ کے درجے پر آ جائیں اتنے غم ختم ہو جائیں گے میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے الگ بھی بات کروں گا یہ حقیقت ہے کہ تقدیر پر ایمان ہماری زندگی میں غموں کو زیرو کرنے کے لیے جو شاندار کردار ادا کر سکتا ہے شاید وہ کوئی دوسرا نظریہ کوئی دوسرا کانسپٹ شاید کوئی دوسری تھیوری ہمیں غموں کے لحاظ سے اتنا ریلیکس کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی اس پر میں الگ سے بات کروں گا لیکن یہ جو نکتہ ہے وہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں غم آتے ہیں ازاد فیل کرنے کی بجائے مان جانا چاہیے کہ ہم تقدیر نامی سسٹم کے پابند ہیں اور وہ ہمارے رب نے تیہ کی ہے کیا اس نے ہمیں دینا ہے کیا ہم سے واپس لینا ہے کیا کب چھیننا ہے کیا کیوں چھیننا ہے وہ دے تو ہم تب بھی مطمن ہیں وہ چھین لے تو ہم تب بھی مطمن ہیں یہ تقدیر کا جو نظام ہے اس کو بندہ اسی وقت قبول کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں مصیبتوں کا ایک بڑا روشن پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ تقدیر پر اپنے ایمان کو دوبارہ لے کے آتا ہے اور اس رہرسل کو کر کے وہ اپنے آپ کو رب سے اٹیج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یا جتنے بھی غم ہیں ان سب کا ایک اصول بیان کیا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوگ رجوع کریں ساتھ اٹیج ہو جائیں تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں مصیبتوں کے مرحلے پر کوئی شخص اس کو قبول کر لے کہ یار میری تقدیر میں تھا میری قسمت میں تھا انشاءاللہ یہ رب کے قریب آ جائے گا لیکن کیا کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم عجیب گندہ ذہن رکھتے ہیں بعض اوقات اگر ہمیں کامیابی ملے تو ہم کیا کہتے ہیں مُنڈے نے محنت ہی بڑی کی تھی انہیں آکھکوڑی کر کے نہیں بکھی انہیں سکون نہیں کر کے بکھیا یہ ستہ ہی کوئی نہیں انہیں میند انتہا کی تھی انہیں اپنے مزے چس کے قربان کر شڑی انہیں اپنی صحت قربان کر شڑی یہ کب کہتے ہیں جب کامیابی ملے اور جب نقصان ہو تو ہم آرام سے میشنے سے مو بنا کے کیا کہتے ہیں بس پھر ربوں لے خیاسی نقصان ربوں لے خیاسی اور اگر کوئی کامیابی مل گئی اس کا اگریڈٹ اپنے کھاتے میں یہ انتہائی غلط سوچ ہے انبیاء کا طریقہ کار یہ تھا اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نقصان ہوتا وہ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یا اللہ میرا قصور ہے یا اللہ آپ غلطیوں سے پاک ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر آپ کی طرف سے کوئی ایسا مرحلہ کوئی ایسی خرابی نہیں ہے ہم نے ظلم کیا مرسے غلطی ہوئی میں کہہ لیجئے کہ اس مرحلے میں نقصان کا ذمہ دار خود ہوں اور جب کوئی کام اچھا ہو گیا اس طرح ذلکرنین کا واقعہ صورت القاف میں آتا ہے تو وہ کیا کہا کرتے تھے ذالکہ فضل اللہ اگر میرے پاس کوئی سکیل ہے اگر کوئی صلاحیت ہے اگر کوئی کمال ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے لہٰذا یہ بڑے لوگوں کا کمال ہے یہ بڑے لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خوبی ہے کوئی نعمت اور سہولت ہے تو آپ اس کا کریڈٹ اللہ کو دیں اگر نقصان ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں اپنے کھاتے میں ڈال لیں یہ بڑے لوگوں کی سوچ ہے اور چھوٹے اور تنگ نظر اور کہلنے کے منفی سوچ کے لوگ کرویا کیا ہوتا ہے کہ جب نقصان ہو گیا تو تقدیر کے کھاتے ڈال دیا اور جب کامیابی ملی تو اس کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا اس کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا چاہیے یا ان لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہیے جو اس کریڈٹ میں ایک معاون ٹیم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اگر کوئی نقصان ہو جائے اس کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تقدیر ایک ڈسیپلن ہے تقدیر ایک سسٹم ہے تقدیر ایک ذابطہ اور قائدہ ہے لیکن اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں وہ ہسپتالوں میں ہو جائے وہ روڈ پہ ہو جائے وہ بزنس میں ہو جائے وہ صحت اور تاندرستی کے مسئلے میں ہو جائے وہ جہاں پر بندہ اپنے آپ کو بے بس سمجھے گا وہاں پر وہ تقدیر پر توجہ کرے گا لہٰذا یہ مسیبتیں ہماری زندگی میں ہماری اصلاح کے لیے آتی ہیں ہمارے نظریات کی اصلاح کے لیے قائد کی اصلاح کے لیے اور اصل چیز وہی کہ ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ